تو اگری کلچر میں تین چیزیں ہیں جس کو ہم separate کرتے ہیں one is the agriculture education دوسری agriculture research تیسرا ہے education extension تو جب تو education کی بات آتی ہے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو students ہم جس کو capacity building کہتے ہیں human resource development کہتے ہیں اس کے اوپر زیادہ emphasis ماتے ہیں جو 2011 کی بات کرتے ہیں not only 2011 جو اگری کلچر میں اب completely دیت رہے ہیں جو گاؤں میں یا جو students ہیں ان کا اگری کلچر education کی طرف رجحان کم جتنا ہانا چاہیے وہ نہیں ہے جتنی education agriculture interest ہونا چاہیے وہ ہم کم دے گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو پہلے ہے اب اس کے اوپر زور دے کہ کیوں ہے یہ کہ ان کے جو interest ہے جب agriculture کی طرف بڑھایا جائے گا تو agriculture تھی interest تب بڑھایا جائے گا جو research میں وہ integrated research کے اوپر پیسہ زیادہ لگے گا research کے intervention زیادہ ہوگے وہ اب education میں آئیں گے جو job ہیں prospectors زیادہ بڑھیں گے تو اپنے آپ agriculture جو ہے ایک interesting جو ہے interested field بڑھایا دوسرا job ہے کہ جو agriculture جو دوہر level پہ school level پہ education جو college level پہ ہے اس کو expansion کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے ان کو پڑا رہا ہے اس موڑی کا اوپر agriculture کی طرف اور education میں ہم جو پہلے جو courses ہیں اور new courses ایڈ کرنا چاہیں گے جو کہ جیسے climate change پہ بات تو یہ ان کو پڑھنا بھی چھے کہ climate change پہ چھے پہلے نہیں ہے information اور information اس میں دائر تاکہ ان کو جو ہے پہلے پتہ تو کورس کریم کلم کی رویزن جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ان کو آنے چاہے گے تیسرا ایمفیسز ہم کریں گے ان کی practical knowledge پہ practical knowledge سے کام agriculture میں نہیں چلے گے اس کے لیے ان کو کھیتوں میں جانا پہ ہے crop production کے جو courses ہیں ان پہ ایمفیسز کریں گے اور اب دیکھا ہے کہ agriculture میں لڑکیاں بہت آ رہے ہیں پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں تو اس میں ہم experiential units کہتے ہیں ایک ان کو ہم اور بھی strengthening کرنے جا رہے ہیں ہمارے یونیورسٹری پہلے بھی چلے دیں لیکن اور بھی چلا رہے ہیں مشروب پہ پہلے نہیں ہے مشروب production تو چلائیں گے تو ان کے جو سکوڈنٹ ہیں ان کو پریکٹیکلی آپ کرنے کا جو ہے ہاتھوں اسے کرنے کا ان کو یہ نہیں کہ پڑھنے کا ان کو ہم دے دیں گے کہ چھے لینے میں آپ نے جو یہ آمنا کی شربت ہے اپنے آپ بنانے پیمیٹو چٹنی ہے یہ اپنے آپ بنانے ہے مشروب کر رہے ہیں اپنے آپ پھرنے تو جب یہ ہوگا تو انڈسٹری ان کو اپنے آپ لے گا جب ان کو پھیکٹیکل نورج ہوگا تو یہ ایک جو ہم ایک سلوگم دیتے ہیں کہ سٹوڈنٹ who are going from this university they should be انٹرپلیر وہ جاپ پروائیڈر ہونے چاہیے نہ کہ جاپ سیکر ہونے چاہیے وہ اپنا کام آپ شروع کر سکیں ایسے ہم سٹوڈنٹ جو ہر ایڈیوکیشن میں ایڈیوکیشن کو پرفائن کر کے ایڈیوکیشن کی پورتزن کر کے ان کو بھائیں گے ہم دوزار بارہ سے بیانڈ بھی بھائیں گے جب آپ آتے ہیں ریسرچ میں ریسرچ کی بات بڑھتے ہیں جیسے نمبر آف ریسرچبل ایشوز جیسے جیسے پرویڈم آتے ہیں ان کے اوپر ہم سٹینسن کریں جیسے ایک ایگری کلچر آج صرف ایگری کلچر میں سٹیگنینسی ہے ایگری کلچر کی پش کرنے کیلئے پروڈکشن ہے اس کی ویسٹیج ہو رہی تو یہ ایک پروسیسن یونٹ سو ہے جب یہ زیادہ ہوں گے جو ہم پہلے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکے یہ اب کم ہے پروسیسن کے اوپر ڈبا بند ہے پیکیجن ہے اس کی کام کام ہو رہی ہے ایسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کونڈ چین کہاں فارمر کے فیلڈ سے لاکر جو پروڈیوس ہے یا وہ جو ریفریجیٹر وین ہے اس میں لاکر آئیں گی پروسیسن ہوگی پھر وہ مارکٹ میں جائیں گی تو یہ چین کی طرح جو سرچ میں اس کے اوپر بڑھا دینے کی ضرورت ہے تب ہی یہ اتنا لاؤس ہے وہ کم ہو رہا ہے تو جو فوڈ سائنس کی ہے ٹکن پروسیسن اینڈ ٹکنالوجی اس کو ہم اور سٹینسن کریں دوسری بات اب بڑھا اوپن مارکٹ میں یہ کمپیٹیشن تو ایک کمپیٹیشن آنے کے لیے ایک جو اگری کلچر ہے اس کا بہت زیادہ بزنس میں اس کا بہت بڑھا ہو چکا تو میں نے یہاں پہلے ایک بزنس کی ایم بی اے دو سال پہلے چلائی اس میں ہمارے ایک بیش نکل چکا دوسرا آرہا ہے انجین رہے بھی ایک چلا دی ایم بی اے بزنس کلاس جو ماسٹو بزنس اگری بزنس تو یہ چل چکا ہے اس کے جو ایک بزنس کا اتنا بڑا ہونے کے مارکٹ میں کیا ہے آپ نے دیکھ ہے یہ ریلائنس وڈ سٹور آرہ ہیں سب جو سب ان کے ساتھ جو بیجی ٹیبل کے اوپن ہو بھی اوپن اگری کلچر میں آرہے ہیں ریلائنس آرہی ہے اور بھی کئی ہیں ایم بی اے ایم بی اے ایگری بزنس کا چاہتا کہ چلے جو ہمارے کسان ہیں ان کو ان کی چلے کسان ویمن ہیں ان کی امتارمنٹ کی بات کریں ان کو دخوایا جائے تو یہ ایک اس دعویٰ دینے کی ہم سوچ رہے تو تیسری بات جو باقی جو بیس کی شوز جو بیو ٹکنالوجی آسپیکٹ ہیں وہ بھی لے جیسے جی ہم رہے ہیں ہائیبریٹ کی بات کر رہے تو وہ crops بھی جو ہیں ان کو کیسے نئی نئی ورائیٹی کیسے ڈھول کی جائے 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 جو باقی ریزیلی انترین ریزیلینٹ جس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک بہت ضروری بات راجستان کے طرف سے وہ یہ ہے کہ ہمیں انترین ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ کنٹیجنٹ پلان تو امیجیٹ اس سیچیشن میں جو ہے فارمر کیا ہے تو ڈیسٹک لیول پہ ہم کنٹیجنٹ پلان بلائیں گے اگر آپ رین سال اتنا ہوتی ہے تو باجر بیجی جی اگر نہیں ہے تو آپ سورگم لے لیجی پروپ دیجئے امیجیٹ آپ نے اسی کرا پہ شیفت کرنا ہے تاکہ بالکل ڈراؤ ڈیر جو ہے یا جیسے ایکسی جنسی ڈیویل ہو جاتی تو ایسے نا کہ پارمر کو بلکل ہی کوش اس میں نہ ہو تو یہ ایک کنٹیجنٹ پلان جو ہے وہ سرچ بیس تکنولوجی ڈیسی مینیشن ایک ٹیکنیگ ڈیویل پہتی ہے دو سال تک فارمر تک پہنچتی نہیں تب تک ہی ٹیکنیگ آج تو کیا اس کو ٹیکنیگ کا فیدہ کیا ہوا تو ایسے کہ جب بھی وہ ٹیکنیگ ہو جب بھی ٹیکنیگ کو اس کا فیدہ تو امیجیٹل ٹرانسور ہم سٹینٹن کریں گے اس میں ہم جو پہلے سٹاف ہے وہ گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ نے بھی ریچمنڈیشن ایکسیپٹ کر لیا کہ پہلے چھے ہمارے شئیشن ہیں اب دس ہو جائیں گے ٹویلت پلان میں تو اور بھی جو سبجیکٹ نہیں ہیں اس میں آئے گے تو فارمر سنگل ونڈو سسٹم جو ایک ونڈو ہے وہاں سے آکے فارمر کو ساری انفرمیشن مل جائے ایرانومی کی مل جائے پلانٹ پتھولوجی کی مل جائے فارمر کے لیے پلانٹ پتھولوجی انٹرمولوجی یہ ان کو نہیں ہے ان کو ایک چاہیے کہ میری یہ کراپ ہے میں اس کے لیے کیا چاہے نہیں تو اس کو کمپلیٹ پیکج دینا ہے وہ ایک سنگل ونڈو سسٹم پہ ہم جائے وہاں سے ان کو سیڈ ملے وہاں سے ان کو جو نالج ملے سنگل ونڈو سسٹم پہ ہم زور لگائیں پہلے جو پلانٹ ڈزیز پلینک ہے اس کو پہ ہم سپرنٹ لگائیے تاکہ ایک فارمر کو وہاں اور پتا چلے تو ایسی انٹرونیشن جو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو کریں اور بھی ہیں لیکن چلی ہماری شب کام نا